نمزکار میں ہوں آپ کے ساتھ پریہ سنگھ سومونچی نمزکار میں ہوں امید سنگھ سوشل میڈیا پر ایک ایسا ویڈیو سامنے ہے جسے دیکھ کر کسی کی بھی حلق اٹک جائے امریکہ کے آسمان میں لوگوں کی نظر اچانت ایک جلتے ہوئے جہاز پر پڑی اس حوائی جہاز کا ملبہ ٹھوٹ کر زمین پر بکھر رہا تھا یہ باقیہ تب گھٹا جب یونائٹیڈ ائر لائنز نے فرائٹ سنگھیا تھری ٹو ایٹ ڈینور سے ہنو لل جا رہی تھی کرو میمبرز کو ملا کر کل دو سو اکتالیس لوگ اس ویمان میں سوار تھے اور پلین کے ٹیک آف کرنے کے ٹھیک کچھ ہی وقت بعد ہی دھماکے کے ساتھ پلین کے ایک انجن میں اچانک آگ لگ گئی اور جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت ویمان پندرے ہزار پیٹ کی اچھائی پر تھا دیکھئے پندرہ ہزار پیٹ کی اچھائی پر جب موت نے کہا ہیلو دو سے کتیس یاتریوں کا موت سے سیدھا سامنا جب بیچ ہوا میں شروع ہوا موت کا کاؤنٹ ڈاؤن آج سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کریش لینڈنگ کی اتنی بھیانک تسویر ایک پائلٹ جس نے بچا لی دو سو اکتالیس زندگیاں کیسے فیل ہو گیا بوئنگ ٹرپل سیون کا انچن کیا ٹیک آف سے پہلے نہیں ہوئی تھی انجن کی ٹیسٹنگ کس کی وجہ سے ہوا اتنا بڑا حد سا کس کی لاپروہی سے جو کھم میں پڑی دو سو اکتالیس جانے بوئنگ ٹرپل سیون کے کریش لینڈنگ کی انسائٹ سٹوری تو جس کسی نے بھی ویمان میں دھماکے اور انجن میں آگ لگنے کی تصویریں دیکھی ان کے روگٹے کھڑے ہو گئے ہر کسی کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ ان کی آخری اڑان ہے حد سے کہ چشمدیدوں کی مانے تو کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ یہ فلائٹ لینڈ کر پائے گی اس کا کریش ہونہ تہن تھا کیونکہ اکثر ویمان کا انجن خراب ہونے پر اس کے کریش ہونے کے آشن کا سب سے زیادہ رہتی ہے اپنی ٹی وی سکرین پر جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بوئنگ ٹریپل سیون کے ایک یاتری نے اپنے موبائل کیمرے سے شوٹ کیا ہے یہ ویمان امریکہ کے جنور ائرپورٹ سے ہونو لولو جا رہا تھا ذرا سوچ کر دیکھئے کہ آپ کسی ویمان میں یاترہ کر رہے ہوں اور اس ویمان کے ایک انجن میں دھواکے کے ساتھ آنگ لگ جائے تو آپ کی حالت کیا ہوگی جس کسی نے یہ تصویریں دیکھی اس کی زبان حلق تک آگئی جس وقت ویمان کے انجن میں آگ لگی اس وقت ویمان کے بڑے بڑے حصے لوگوں کے گھروں پر گر رہے تھے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اب کیا ہے پورا معاملہ وہ سمجھئے امریکہ کے جنور انٹرنیشنل ائرپورٹ سے اُڑان بھرنے والا بوئنگ ٹرپل سیون پلین کریش ہوتے ہوتے بچا دراصل ڈینور سے ہونو لولو جار ہے بوئنگ ٹرپل سیون جس میں دو سو اکتیس پیسنجرز اور دس ٹرو میمبرز موجود تھے اُڑان بھرتے ہی پلین کا ایک انجن فیل ہو گیا اور اس میں آگ لگ گئی سوشل میڈیا پر اس کا ویڈیو سامنے آیا جسے دیکھ کر سب ہی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت ویمان پندرہ ہزار فیٹ کی اُچائے پر اُڑ رہا تھا لیکن پائلٹ کی سمجھتاری سے بڑا حادثہ ٹل گیا اس نے وقت رہتے ہی کنٹرول سٹیشن کو میسج کیا اور ٹینور ائرپورٹ پر ویمان کی سرکشن لینڈنگ کرا لی گھٹنا کی جانچ کیلئے نیشنل ٹرانسپورٹ سیکیورٹی بورٹ یعنی NTSB نے ٹیم گھٹھت کی ہے ویمان کا ملبہ کافی بڑے علاقے میں فیلہ ہوا ہے مفیل پولیس نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ملبے کو نہ چھویں اور نہ ہی اس کے پاس جائیں جیسے پلین کے انجن میں آگ لگی یادچو کے بیچ افرا تفری مچ گئی پائلٹ نے یادچو کی حمد باندھی اور انہیں آشوا سندھی آکے ہم سرکشت لینڈنگ کی پوری کوشش کریں گے اس دوران ایک پیسنجر نے جلتے ہوئے انجن کا ویڈیو بنا لیا اس کے بعد اس نے اس ویڈیو کو سوچل میڈیا پر شیئر کیا شیئر کرتے ہی ویڈیو وائل ہو گیا دھماکے کے بعد بیمان لگاتار نیچے آ رہا تھا ایک بار پھر سے انجن میں آگ لگنے کی یہ تصفیر دیکھئے ایک یادری نے بتایا کہ میں مانداری سے کہہ رہا ہوں کسی پوائنٹ پر جا کر ہم مرنے والے تھے ایسا سوچنے کی وجہ بھی تھی دھماکے کے بعد ہم لگاتار اچھائی سے نیچے کی طرف آ رہے تھے آگ سے بیمان کے اندر بھی گرمی بڑھنے لگی تھی ہیران کرنے والی بات یہ ہے کہ بیمان قریب 26 سال پرانا تھا پلین میں دو پرانٹ اینڈ ویٹنی پی ڈابلو فو ٹرپل زیرو انجن لگے ہوئے تھے فروری 2018 میں بھی ایک بوئنگ ٹرپل سون بیمان کا انجن فیل ہو گیا تھا اس سمیں بھی اس کی سرکشت لینڈنگ کرالی گئی تھی اس بیمان میں دس کرو میمبرز کے ساتھ 231 یادری تھے ایک یادری نے بتایا کہ اوڑان کے کچھ منٹوں بعد ایک بہینک دھماکہ بھی سنائے دیا جب یادری نے کھڑکی کے باہر دیکھا تو انجن ہی غائب تھا اس وقت پلین ایک ہزار فیٹ کی اوچائی پر تھا سرکشت لینڈنگ کے بعد سب کو نئی فلائٹ سے بھیجنے کا انتظام کیا گیا یونائٹیڈ ائرلائنس نے بھی بتایا کہ FAA, NTSB اور ستھانی پرشاسن سے سمپر کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی طرح کے نقصان کا بتا لگایا جا سکے امید سنگھ انجنیوز ڈلی اور تمام احتیاطوں کے باوجود دنیا بھر میں بیمان ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں کبھی انجن کا فیل ہونا موسم کا اچانک بگڑ جانا تو کبھی ٹیک آف اور لینڈنگ گیر میں خامی ہونا آخر اس کی وجہ کیا ہے انڈیا نیوز نے تمام سوالوں کا جباب ایکسپورٹ سے جانے کی کوشش کی کہ آخر ہر طرح کا سٹینڈر آپریٹنگ پروسیزر یعنی کی SOP فالو کرنے کے بعد بھی ایسے ہاتھ سے آتے کیوں ہیں اور اس ریپورٹ کے ذریعے سمجھے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے بوئنگ ٹرپل سیون پلین کے انجن میں لگیا کہ تصویریں جس نے بھی ریکھی اس نے داتوں تلے انگلیاں دبالی ڈینور سے ہونولولو جا رہے اس ویمان کے جب ایک انجن میں آگ لگی تو ویمان پندرہ ہزار فٹ کی اچائی پر تھا دو سے کتیس یادریوں اور دس کرو میمبرز نے اب ہمت ہار دی تھی لیکن پائلٹ نے سب کو ہمت رکھنے کے لیے کہا اور اپنی سمت سے آخر کار بوئنگ ٹرپل سیون کی صفحہ لینڈنگ کرائی تھی لیکن یہ پہلا ماملہ نہیں ہے دنیا بھر میں ہر سال چھوٹے بڑے ویمان حادثے ہوتے ہی رہتے ہیں کبھی ٹیکنیکل خامی کی وجہ سے تو کبھی انسانی غلطیوں کے چلتے ہیں آئیے آپ کو ایسے بہنک ویمان حادثوں کی فیرش دکھاتے اور سمجھاتے ہیں سال دوہزار اٹھار ایران کے جاگروز پروت پر ویمان حادثہ ہوتا ہے چھیاسٹ کی موت ہوتی ہے دوہزار اٹھار ترکی ائرپورٹ کے رنوے پر حادثہ ہوتا ہے ایک سو آٹھ سٹھ یا تری سورکشید بچا لیے جاتے ہیں سال دوہزار اٹھار نیپال کی رازدھانی کاتھوانڈو میں ویمان حادثہ ہوتا ہے انچیاس لوگ مارے جاتے ہیں جبکہ بائیس زخمی ہوتے ہیں چودہ الڈجیریہ کا سین ویمان سی ون تھٹی درگھٹا گرست ہوتا ہے اٹھتر کی موت ہوتی ہے سال دوہزار تیرہ تاترستان ائرلائن کا بوئنگ سیون تری سین روس میں کریش ہوتا ہے جس میں پچاس لوگ مارے جاتے ہیں سال دوہزار بارہ دانا ائر پیسنجر ویمان لاوس میں درگھٹا گرست ہوتا ہے جس میں ڈیڑھ سو کی موت ہوتی ہے دوہزار دس افریقی ائر ویس کا بیمان ٹریپولی میں کریش ہوتا ہے جس میں سو لوگ مارے جاتے ہیں انجن کارانورسٹی سے رک گیا کئی چیز ہو سکتی ہیں فیول لیک ہو سکتا ہے الیکٹرک فائر ہو سکتی ہے اگر یہاں تو بیٹری نہیں ہوتی ہے پر بیٹری فائر بھی ہو سکتی ہے اور ٹیک آف کرتے ہیں برڈ ہٹ لگ گئی برڈ اس میں گز گئی کئی بار برڈ ہوتا ہے انجن ٹربائنز ٹوٹ جاتی ہیں آگ لگ جاتی ہے کئی چیزیں ہوتی ہیں تو جب انجن فیل ہوتا ہے پائلٹ اس انجن کو بند کر دیتا ہے اور دوسرے انجن کے پاور سے وہ پائلٹ فلائی کرتا ہے اس طرح کے بیمان حسو کی کلمبی فہرشت ہے جہاں ہر سال سیکڑوں لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑتی ہے تم سسٹیمیٹک اور ریگرس ٹریننگ ہوتا ہے اور ہر چھ مہینے میں ہم لوگ کا ریفریشر ہوتا ہے اور سیمیلیٹر میں لائسنس رینیوئیل کے سمیں یہ سارے پرابلمز جو ہو سکتے ہیں جہاز میں اس کا پریکٹس کیا جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ٹیک آف سے پہلے پائلٹ یا ایرلائنز کسی طرح کی لاپروہی برکتے ہیں ایک سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجر ہے جس کا ٹیک آف سے پہلے پالنگ کیا جاتا ہے جسے ایس او بی یعنی سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجر بھی کہتے ہیں مثلا ٹیک آف سے پہلے ایٹی ایف یعنی ایر ٹربائنی فیول کی ماترہ چیک کی جاتی ہے ویمان اڑنے کے لیے خاص طرح کے فیول کا استعمال کرتے ہیں جسے ایٹی اف کہتے ہیں اس کے علامہ ویمان کے سب ہی انجنز کے پریشر اور تھوٹل چیک کیا جاتے ہیں ویمان کے اندر ہونے مالی الیکٹرک سپلائی کو بھی چیک کیا جاتا ہے ٹیک آف سے پہلے سب ہی کمیونکیشن ڈیوائزز بھی چیک کیا جاتے ہیں اس کے علامہ پلین کے فلائنگ کوڈینیٹس چیک کیا جاتے ہیں آنے والے کچھ گھنٹوں کے دوران موسم کے حالات پر بھی نظر رہتی ہے ٹیک آف اور لینڈنگ سے پہلے ہوا کی گتی پر خاص نگرانی رکھی جاتی ہے اور ٹیک آف سے پہلے پلین کی ویٹ کیپیسٹی کو بھی چیک کیا جاتا ہے ٹیک آف کے پہلے اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو ریجیکٹ کریں گے ریجیکشن میں ہم لوگ کیا کیا کریں گے تو کیپٹن کا ایک سسٹم ہوتا ہے ون بائی ون کرنے کا اور کو پائلٹ کا اپنی طرف سے اس کا ایکشنز بھی ہوتے ہیں ان تمام بارکیوں کے باوجود ویمان حادثے ہو جاتے ہیں کیونکہ بہت ساری خامی ایسی ہیں جن کا پہلے سے کوئی اندازہ نہیں رہتا صرف اتنا ہی نہیں پرانے بیمانوں میں حادثی کے آشنگ کا سب سے زیادہ رہتی ہے جو 0.777 حادثے کا شکار ہوا وہ بھی کافی پرانا تھا لیکن شکر کی بات یہ ہے کہ پائلٹ کی سوچ بوچ کی چلتے ایک بڑا حادثہ چل گیا آمیت سنگھ انجین نیوز دن لی تو ایک طرف جہاں دنیا بھر کے پائلٹس کو ورلڈ کلاس ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ گلتیاں کم ہو اور حادثوں کی گنجائش نہ کے برابر ہو پہی دوسری طرف پاکستان میں پائلٹس کو فرضی ڈگری اور qualification certificate باتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے امریکہ اور یورپی دیشوں نے پاکستان international airline کو بان کر دیا ہے صرف اتنا ہی نہیں پاکستان میں ٹریننگ پائے پائلٹس کی بھرتیوں پر بھی روک لگا دی گئی ہے کئی امریکی اور یورپی دیشوں نے پاکستان کے international airlines پر بان لگا دیا ہے پاکستان کے ایک نیجی ٹی وی چینل نے اس بات کا خلاصہ کیا تھا کہ پاکستان میں پائلٹس کو فرضی ٹریننگ دی جا رہی ہے امریکہ کے department of transportation نے کہا کہ ہم نے پاکستانی international airlines یعنی PIA کو پرمیشن دینے سے جوڑا فیصلہ پدل دیا ہے اس کے تحت پاکستانی international airlines امریکہ میں charter flight چلا سکتی تھی لیکن اب انہیں پرتبندھت کر دیا گیا ہے امریکہ نے اس کے پیچھے پاکستانی پائلٹوں کے سرٹیفیکیشنز کو لے کر federal aviation administration کی چنتاؤں کا حوالہ دیا ہے دنیا کو بتائیں کہ ہماری جالی لائسنس ہماری دو نمبر کام ہوتا ہے نہیں جی بالکل اس میں سارا سار ہماری غلطی ہے پاکستان اپنے کئی پائلٹوں پر روک لگا چکا ہے پچھلے مہینے پاکستان نے اپنے تیسے پائلٹ کو فرضی لائسنس کی چلتے ہٹا دیا تھا وہیں اب European Union Aviation Safety Agency نے پاکستانی international alliance کے authorization کو suspend کر دیا ہے یہ روک چھ مہینے کیلئے لگائی گئی پاکستان میں ایسے کئی پائلٹ جن کے لائسنس اور qualifications کو لے کر غلط جانکاریاں ساجہ کی گئی ان کی جانچ ایک ویمان حدثے کے بعد شروع کی گئی تھی اسی سال مائی میں ایک PIA جیٹ کریش ہو گیا تھا اس حدثے میں فلائٹ میں سوار سب 97 یاد سر کی موت ہو گئی تھی امیت سنگ انجا نیوز ڈلی اور ڈینور میں حدثے کے بعد بوئنگ نے دنیا بھر میں جتنے بھی 777 سریز کے ویمان ہے ان کو کہا کہ وہ اڑان نہ بھرے ان کی ٹیسٹنگ ہوگی اور سب ہی ویمان کو کال بھر 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 ساتھ ایک چھوڑ سا بریک لیتے جل لٹ موسیقی موسیقی